ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں آج ہم لوگ ایکسسائز 2.3 کو سال کریں گے جس میں ہم پڑھیں گے سم آف دی روٹ اور پروڈکٹ آف دی روٹ کے عوضے ہیں اور ان کی ضرورت کیوں پیش آئے تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں دیکھیں آج ایکسائز 2.3 ہے اس میں سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سم اور پروڈکٹ آف دی روٹ کیا ہوتے ہیں اب دیکھیں آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے ہمارے پاس ایک قوارڈرٹی کی ایکویشن ہوتی ہے میں اس کی ایک سٹینڈر فارم دکھ رہا ہوں قوارڈرٹی ایکویشن کیا ہوتی ہے جس میں ویریابل کی پاور 2 ہوتی ہے اور اس میں کنڈیشن ہوتی ہے کہ a is not equal to 0 کیونکہ اگر a 0 ہو جائے گا تو اس کی پاور 2 نہیں رہ جائے گی تو آپ دیکھیں جب ہم اس ایکویشن کو solve کرتے ہیں یعنی اس کے factor بنا لیں یا completing square کر لیں یا formula لگا لیں تو الاسٹ میں ہمارے پاس x کی دو values آ جاتی ہیں for example یہ دیکھیں ہمارے پاس x کا ہم نے quadratic formula پڑھا ہے جس میں ہمیں دو values مل جاتی ہیں کون کون سی ایک value ہمارے پاس ہے minus b plus b square minus 4ac over 2a اور اسی طرح second value جو میں ملتی ہے minus b minus b square minus 4ac over 2a جب ہم کسی بھی quadratic equation کو solve کرتے ہیں تو اس کے ہمیشہ دو answer آتے ہیں اور یہ بات بھی یاد دکھے گا کسی بھی equation کی جو degree ہوتی ہے یعنی highest power ہوتی ہے اتنے ہی اس کے ہمیشہ answer آتے ہیں اور ان کو ان کے roots کہا جاتے ہیں اب دیکھیں جو roots ہوتے ہیں اس کو for example میں کہہ دیکھتا ہم second root کو ہم beta مان لیتے ہیں تو اگر ہم ان دونوں کو add کر لیں دونوں roots کو تو ہمارے پاس add کرنے پر جواب آئے گا minus b over a اور اسی طرح اگر ان دونوں کو multiply کیا جائے تو اس کا answer آئے گا c over a یہ جو roots یہ sum of the roots آ گیا یہ product of the roots آ گیا اب آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے اس کا مقصد کیا ہے اب دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی quadratic equation آ جائے میں ایک example لے رہا ہوں for example x square plus 5x plus 6 تو آپ کیا کرتے ہیں اگر میں آپ سے کہہ دوں اس equation کے sum of product of the roots نکال لیں تو ایک رہائیتی طریقہ تو یہ ہی ہے کہ آپ پہلے کیا کریں گے اس کے factor بنائیں گے factor بنانے کے بعد اس کے roots نکال لیں گے تو اس کے roots میں ڈریکٹ یہاں پہ لکھ رہا ہوں جب ہم اس کی factorization کریں گے اس کا answer minus 2 اور ایک minus 3 آئے گا اب آپ کو یہ لگے گا یہ میں نے کیسے لکھ دیا تو اس کی trick میرے چینل میں موجود ہے کہ آپ کسی بھی quadratic equation کو دیکھ کے ڈریکٹ اس کے roots find کر سکتے ہیں اب دیکھیں ہم پورا process کرتے ہیں اس کے factorization کرنے کے بعد ہمارے پاس دو roots آتے ہیں پھر میں کیا کرتا ہوں اگر ان کا sum کرنے تو یہ بن رہا ہے ان دونوں کو add کریں minus 5 اور اگر ان کو کی product کرنے ان کو multiply کریں تو 6 بن رہا ہے تو یہ پورا process کرنے سے بچنے کے لیے ہمیں انہوں نے ایک direct formula بتا دی ہیں یہ دو ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں quadratic equation کو solve نہیں کرنا پڑے گا یعنی اس کی factorization کرے پڑے گی direct یہاں پہ ہم پہلے factorization کرتے ہیں roots نکالتے ہیں roots نکال کے ان کا sum اور product کرتے ہیں لیکن اگر ہم یہ formula use کر لیں تو ہمارے direct ہی sum اور product of the roots آ جائیں گے وہ دیکھیں کیسے آپ نے simple جو quadratic equation دی گئی ہوگی اس میں سے ABC کی values دیکھنی ہیں اور جو ABC کی values ہوں گی وہ ان formulaز میں put کر دیں تو آپ کے پاس sum of the root اور product of the root یعنی minus b over a ہمارے پاس minus b اور product of the root c over a 6 اب دیکھیں left side پہ جو میں نے process کیا اس میں factorization کرنی پڑی پھر اس کے roots آئے پھر ان کو add کیا اور multiply کیا اس process پہ آپ کو کم از کم 5-7 minute لگے گئے لیکن اگر آپ ڈریکٹ نکالنے sum of the roots اور product root کے formula سے تو آپ یہ دو منٹ میں solve کر سکتے ہیں تو یہ یاد کیا اسی مقصد کے لیے sum of the root اور product of the roots والے formula بنائے گا کہا جا رہا ہے without solving یہاں پہ دیکھیں condition اس نے لگا دی ہے کہ آپ نے اس کے factor نہیں بنانے بلکہ find the sum of and product of the root اس کا sum اور product of the root find کرنا ہے تو ہم simple یعنی formulas کو use کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ یاد کیا گیا یہاں پر جو بھی ہمارے پاس equation ہے وہ standard form میں ہونے چاہیے اگر یہ standard form میں ہے تو اب آپ دیکھیں یہاں پر ABC کی values x square کا جو coefficient ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جو x کا coefficient ہے وہ b ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر sign کو بھی لازمی ساتھ لکھیں گے اس کے ساتھ positive sign تھا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح دیکھیں اب x square اور x کے علاوہ باقی جو بھی term بچے گی وہ ہمارے پاس c یعنی constant کی value ہوگی اب ہمارے پاس ABC آ چکے ہیں آپ formulas لکھ لیں ہمارے پاس یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں let ہم نے اس کے دو roots فرض کر لی ہیں alpha and beta b the roots اب آپ اس کا sum اور product find کر سکتے ہیں تو کیا ہوگا minus b over a اب آپ یہاں پہ minus ایک تو formula والے ہیں اور ساتھ b کی value put کریں اب دیکھیں b کی value کے ساتھ بھی minus ہے تو وہ اب bracket میں لکھتے ہیں over a a کی یہاں پر ہمارے پاس value ہے a plus b تو یہ ہمارے پاس آئے گا a over a plus d اسی طرح اگر ہم product of the root find کرتے ہیں تو وہ آئے گا c over a یعنی c کی value دیکھیں یہاں پر ہے b over a کی value ہمارے پاس ہے a plus b تو یہ ہمارے پاس sum of the root اور product of the root بغیر equation کے factor بنائے direct آگئے ہیں کہا جا رہا ہے without solving find the sum and product of the roots تو آپ نے formula's یاد اکھنے ہیں آپ a b c کی values find کریں گے سب سے پہلے تو یہ میں نے جیسا بتایا تھا کہ آپ نے ہمیشہ x2 کا جو coefficient ہوگا وہ یہ لکھ لینے ہیں جو x کا coefficient ہے وہ b کی value ہوگی اور جو x2 اور x کے دعویر ہم دیکھیں یہاں two terms بجھ رہی ہیں ان کے ساتھ نہ x x2 تو یہ آپ کے پاس c کی value ہوگی اب آپ کے پاس a b c آ چکے ہیں اب آپ ان کا sum or product of the root find کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے let alpha and beta be the roots of the equation یہ ہم نے roots فرز کر لی ہیں اب ہم نے پڑھا ان دونوں کے sum کا formula کیا ہوتا ہے minus b over a minus اور b کی value ہم آپ پاس m plus n اور a کی value l plus m اسی طرح product of the root اگر آپ نے find کرنا ہے تو c over a یعنی n minus l over a l plus m تو یہ ہم آپ پاس sum more product of the roots کا انصر آگئے اسی طرح اس کا جو first question کا last part ہے اسی طرح آپ sort کریں گے اس میں بھی سب سے پہلے آپ a b c کی values لے لیں a ہم پاس 7 اب دیکھیں b کی value کیا ہوگیا x کا coefficient ہو ہم آپ پاس مر رہے minus 5 m اور c کی value کیا ہوگی x square اور x کے علاوہ جو باقی term بچ رہی ہے وہ c ہوگا اب آپ اس کا sum اور product find کریں گے تو اس کا formula پھر لکھ لیں گے minus b over a اور product آپ لکھ لیں c over a تو یہ نکال رہے find the value of k if sum of the roots of the equation ہمیں equation دی گئی ہے اور کہا جا رہے ہے جو sum of the root ہے 3 by two times of the product of the root ہے سب سے پہلے دیکھتے question میں given کیا ہے اس question میں sum of product صرف find نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے اور اس کے لیے condition نے دے دی ہے کہ sum of the root ہے 3 by 2 times product of the root یعنی ہم question میں کیا کریں پہلے اس equation کا sum of the root find کریں گے پھر product of the root کریں گے وہ دونوں find کر کے اس equation میں put کر دینے تو ہم پس k answer آجائے گا تو یہی تو آپ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے b کی اور a کی values put کر دینی ہے 3 minus 3 k minus 7 over a minus کو جب اندر apply کریں 7 positive اور 3 k negative ہو جائے گا اور one پر divide کرنے سے وہی رقم ہی آجاتی ہے اسی طرح product of the root کے لیے ہم کیا کریں c over a کریں گے تو c کی value میں پس 5 k اور a کی value 1 ہے 5 k کو ہم 1 پر divide کر لیں تو 5 k ہی آئے گا اب دیکھیں sum اور product آج چکے ہیں اب آپ اس کو equation 1 میں put کر دیں تو دیکھیں s کا answer یعنی sum of the root answer 7 minus کر لیں اس کے نیچے دیکھیں ورنہ یہ 2 اس طرف multiply ہوگا یہ بنے گا 14 minus 6 k اور اگر ہم ان دونوں کو multiply کریں 15 k k واری terms کو ایک طرف لے آئیں 15 k plus 6 k اور اس کے بعد 14 over 21 k k value find کرنی 21 دوسری طرف جا کے divide ہوگا اور اس کو مزید simplify کیا جائے 7 پہ یہ cancel ہو رہے تو ہم پس k value of m اور آگے ہمیں condition دے دی گئی کہ اس equation کے جو roots ہیں وہ satisfy the relation دیا گیا وہ satisfy کر تو ہم ایسی کریں گے کہ sum and product of the roots نکال لیں گے اس کو اس میں put کر ہم m ki value find کر سکتے دیکھیں وہی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس میں b c ki value find کر لیں a one b seven ہے اور c value three m minus five یہ a اور b a b c آگے ہے اب آپ دیکھیں اس sum of the root find کریں تو ہم جانتے ہے minus b over a ہوت ہے وہ آرہے ہے ہم آرہے minus seven over one یعنی minus seven alpha plus beta value آگئی ہے minus seven next اس طرح product of the root ملوم کریں تو ہم آرہے c over a 3 and minus five over one یعنی وہ بن رہا ہے 3 and minus five تو alpha beta product three minus five اب اس بار کو سمجھ دیجئے گا یہاں میں م کی value مجود ہے اس میں نہیں مجود تو اس کا مطلب ہے اگر ہم نے یہاں سے m کی value find کرنی ہے تو ہمیں alpha اور beta کی values پہلے find کرنی پڑھیں گی وہ find کر کے ادھر put کریں گے تو m کی value میں easily find ہو جائے گی اب m کی value find کرنے کے لیے دیکھیں اس equation کو میں two کا name دیتا ہوں یہاں سے alpha یا beta کی value نکال کے وہ اس میں put کر دیں تو ہمیں alpha اور beta کی values find ہو جائیں ہوں سے value put کر دیں یا beta کی تو use کر رہے two go using to یہاں سے for example میں beta کی value لکھاتا alpha کو دوسری طرف لے آئیں گے تو minus 7 minus alpha بن دائیں یہ جو beta کی value ہے وہ آپ اس relation کے اندر put کر دیں تو put کر دیتے ہے اس value put in 3 alpha is equal to 4 اس کو simplify کر لیں 3 alpha plus 14 plus 2 alpha is equal to 4 5 alpha 14 اس طرف لے آئیں گے minus ہوگا اور alpha کی value مل گئی ہے ہم نے alpha اور beta دون وں کو put کر رہا تو beta ہم آپ دیکھ ہا جائے گا minus 7 minus alpha negative تو یہ negative plus ہو جائے گا تو ہمیں beta کی value مل رہی ہے minus 5 alpha اور beta کی values کو آپ 1 میں put کر یں کیونکہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے m کی value کو نکال لیں alpha کی value مائنس 2 ہے اور beta کی value minus 5 ہے تو یہ equal کس کے 3 m minus 5 کے یہاں سے ہم نے m find کرنا ہے ان کو multiply کرنے پر 5 answer آئے گا m نکال کے لیے دیکھیں اب 5 کو اس طرف لے آتے ہیں اور یہ بن رہا ہے 15 اور m اگر نکال ہے 3 دوسری طرف جا کے divide ہو گا تو ہمارے پاس m کی value find ہوتے اچھا اگر اس question میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلو آپ نے گر یہ دیکھنا ہے کہ alpha اور beta کی answer correct آئے نہیں تو آپ کیا کریں alpha اور beta کی values کو اس میں put کر کے دیکھ لیں alpha اور beta کی values کو minus 2 minus 5 minus 2 اور minus 5 کا sum کریں تو minus 7 ہی آرہے یا alpha beta کی values کو اس میں put کر کے دیکھیں ان کی product 10 آرہی ہے m کی value 5 پٹ کی جائے تو اس کا انصل بھی 10 بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ کریکٹ اور product of the root of the following equation equal ہے تو اس question میں دیکھیں ایک تو ہمیں یہ condition دی گئے m find کرنے اور اس کے لئے condition یہ دے دی گئے کہ equation کا sum of the root ہے product of the root equal ہے تو ہم اس question میں کیا کریں گے کہ اس equation کا sum of the root find کریں پھر product of the root اور اس کو اس equation میں put کریں گے تو m ki value find ہو جائے گی تو یہ کام کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہ ڈیوائی کرتے ہیں پھر ہم اس کا product of the roots find کرتے ہیں وہ c over a 3 m minus 10 over a m plus 3 اب آپ نے دونوں equations کو first میں put کر دیں دیکھیں minus اس کے ساتھ اندر میں apply کر تو یہ بن m minus 7 m plus 5 over 2 m plus 3 is equal to 3 m minus 10 over 2 m plus 3 اب ان کو cross multiply کریں تو ہمیں m کی value مل جائے گی تو یہ term مل ٹی پلائی ہوگی 2 m plus 3 اور یہ ور ٹرم اس کے ساتھ مل ٹی پلائی ہو جائے گی تو بر 2 2 m plus 3 into 3 m minus 10 تو ان کو multiply کریں minus 7 m کو multiply کریں minus 14 m square minus 21 m 5 کو multiply کریں minus 10 m plus 10 m plus 15 2 m کو ان دونوں کے پھر m minus 30 اب یہ تمام ڈرم ایک طرف لے آئیں دیکھیں پہلے تو اس کو وزید simplify کر لیتا ہے یہ بن رہا ہے minus 11 m plus 15 اور یہ بن رہا ہے 6 m square minus 11 m minus 30 تمام ڈرم دیکھیں ملانے یہاں سے ہم m کی ویلی فائد کر سکتے ہیں اگر اس کو لکھنا چاہیں 20 m square یہ دونوں cancel ہو گئے 45 is equal to 0 minus 20 m square is equal to minus 45 m square is equal to minus 45 over minus 20 m square is equal to 45 45 over 20 minus minus کے ساتھ cancel اگر اس کو مزید 5 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہم اپس مان رہے ہے m square کی value م اپس اگر دونوں طرف square root لینے تو 3 by 2 ہمارے پاس اس کا answer ہوگا تو آج کس ویڈیو میں ہم لوگ نے exercise 2.3 کو solve کیا کریں آج بَرَوی م رای میرے عرق ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ رای ڈیوائیڈ موسیقی